ہلو ہائے ہم نے پسلے دو ویڈیو میں دیکھا کہ ہم چیزوں کو مساوی مساوی حصوں میں تخصیم کر سکتے ہیں اسے بھی تخصیم کرتے ہیں پھر دوسرے میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے مساوی گروہ بنا سکتے ہیں گروپ بنا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اور کس طریقے سے تخصیم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کچھ ہمارے پاس سٹکس ہیں تو عزیز گن کے بتاؤ یہ کتنے سٹکس ہیں یہ کتنے ہیں ہمارے پاس اکیس ٹکس ہیں اگر مجھے یہ جو اکیس ٹکس ہے سات برابر لوگوں میں باتھنا ہے سات لوگوں میں مجھے یہ ٹکس باتھنا ہے تو تم کس طرح سے باتھو گے باتھو تم کتنے کتنے دے رہے ہو تم سب کو اچھا سب کو پہلے تم نے ایک ایک دیا اچھا اور ایک دے رہے ہیں اچھا ٹکھے اچھا پہلے اچھا 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 کتنے آگئے ہر ایک دنس میں اگر ہمارے پاس 21 سٹک ہے اور ہم کو سات لوگوں میں باٹنا ہے تو ہر 21 سٹک آئیں گے ٹھیک ہے یہ تو تم نے کیا کیا ایک 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 باٹ دیا اب دیکھتے ہیں ہم کہ اگر ہمارے پاس زیادہ نمبر مطلب یہ تو 21 چھوٹا عدد تھا اگر ہمارے پاس کوئی بڑا عدد ہو تب ہم کیا کر سکتے ہیں انچاس میرے پاس الگ الگ یہ سٹک ہیں ٹھیک ہے اب یہ انچاس کو مجھے پھر سے سات لوگوں میں باٹنا ہے کیسے باٹ ہوگے تم باٹو عزیز کتنے باٹ رہے ہو تم فائ فائ سب کو تم فائ فائ مارے پر ٹھیک ہے یہ میرے فائس اوکی چون رو کا تم فائے پر ٹھیک ہے جو جو دو لوگ سپ اپسٹ ہیں ان کے فائف ہے گھڑ اونا منام دے دیتے ہیں ا اور بی ٹھیک ہے پاس چون رو ہمارے پاس پائیں پانچ تمہارے پانچ پہا ہوں ہیں اگر ہم پانچ پانچ بھی باتیں گے پھر ہمارے پاس رہ گیا اس کا مطلب اگر ہم پانچ سے تخصیم کریں گے تو وہ پوری طرح سے تخصیم نہیں ہوگا کچھ تو باقی رہ گیا پھر اب کیا کریں آپ اس نے کا کیا کریں گے اور دیں سب کو کیا تم رکھ لیتے اور دیں گے اور کتنے دتوں کتنے دو گے 4,4 سات لوگوں کو ہم کو دینا ہے 4,4 سفیشنٹ ہوں گے 3,3 دیا گے تم نے اچھا 3,3 کیا ہوگے کم پڑ گیا اس کا مطلب 3 دے سکتے ہیں لے لو آپس پھر اس کی تری اس کی تری کیا کتنے دے سکتے ہیں دیکھو اور 2,2 ٹھیک ہے 2,2 2,2 لگ رہا ہے کچھ ہو جائے 2 مجھے تو دیئے نہیں تم نے تو اب کیا ہو گئی ہے برابر ہو گئے اس کا مطلب ہم نے پہلے پانچ کر کے دیکھا تو نہیں آیا پھر ہم نے کیا کیا سات سات دیئے تم نے 3,3 دیئے تو کیا ہو جا رہے تھے ہمارے سٹک کم پڑ جا رہے تھے تو تم نے کیا کیسے اس کو اور 2,2 کیا تو اس کا مطلب ٹوٹل کتنے دیئے کھول کتنے دیئے تم نے سات سات دیئے اس کا مطلب کیا ہوا ونچاس کو اگر سات لوگوں میں مسا بھی باتنا ہے تو ہمیں کتنے ملیں گے ہر ایک کو سات سات ملیں گے ہے نا ٹھیک ہے ایک ایسی 81 ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں تم لوگ اس کو کہ نو لوگوں میں کس طرح بات ہوگے کتنے لوگ تم بات ہو جکی نو لوگوں میں ایک ایسی کو ہم کیا کرتے ہیں یہ ڈبے کو بھی ایک پگڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ رکھ دیں گے اس طرح سے چار اور ہم پانچ نو ہو جائیں گے کتنے دیر ہو تم شروع میں دس دس دے رہے ہو اوکے گوڈ یہ دس میرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دس تمہارے یہ دس تمہارے ٹھیک ہے ایک دس یہاں پہ رکھ دو دس یہاں پہ اور تم دونوں بھی دس دس لے یہاں پہ رکھ دو ٹھیک ہے ہوگے دس وہاں پہ رکھ دو اور ایک رکھ دو وہاں پہ دس یہ دس تمہارے ہو گیا دیکھو اب تمہارے پاس کتے ہیں دس ابھی ہاں تم دونوں کو ملے گیا تم کو ملے ہم کو کتنے لوگوں میں باتنا تھا نو لوگوں میں باتنا تھا تمہارے پاس دس ایک دو تین چار پانچ چھ ستا آٹ نو لیکن اناویہ کو تو ملے ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا سب کے سوے سے دیلے ملے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں دیکھو اچھا دیئے ایک آپ کے سوے سے دیا ٹھیک ہے آپ دس ہو گئے تمہارے پاس دس ہو گئے تمہارے پاس دس تمہارے پاس کتنے ہیں یہ تو اس سے برابر نہیں ہوئے کسی کی پاس کم ہے تمہارے پاس بھی نو ہیں میرے پاس بھی نو ہیں کسی کے پاس 8 ہے کسی کے پاس 8 ہے آپ کیسے یہ تو برابر نہیں ہو رہا نا کہ تم کو 9 مل رہے ہوسکو 10 مل رہے اس کو 8 مل رہے good آپ کیا ہوگے دیکھو آپ سب کے پاس 9 ہوگے ہیں پہلے ہم نے جب 10 دس دیا تو آپ آپ کیا ہو رہے تھے اس کو 1 پھی نہیں مل رہا تھا پھر ہم نے سب کا ایک نکال کے اس کو دیا پھر اس کے پاس زیادہ اس کے پاس کم اس کے پاس کم ہو رہے تھے پھر ہم نے اس کے پاس سے واپس ایک ہی در ڈال دیا تو آپ سب کے پاس کیا ہوگا ہے نو نو برابر اس کا مطلب اگر ایک ایسی کو نو لوگوں میں تفریق برابر تقسیم کرنا ہو تو ہر ایک حصے میں کتنے آئیں گے نو نو حصے آئیں گے تو اس طرح سے ہم الگ الگ تحریکوں سے تقسیم کر سکتے ہیں چیزوں کو مساوی بات کے ان کے گروہ بنا کے یا ایک ایدت کو بار بار اس میں سے تفریق کر کے ٹھیک ہے آیا سمجھ میں ٹھیک